مزفر جانی ابھی آپ کو بتائیں کہ مزفر گرد چناپ کنارہ پارک سے بیس فٹ لمبا ازدہہ برامت ہوا ہے شہری اور پارک انتظامیہ نے ازدہے کو پکڑ لیا مقامی افراد کے مطابق ازدہے کو ممکنہ طور پر دریاز سے پارک میں آیا ہے مزفر گرد چناپ کنارہ پارک سے بیس فٹ لمبا ازدہہ برامت شہری اور پارک انتظامیہ نے بیس فٹ ازدہے کو پکڑ لیا ہے مقامی افراد کے مطابق ازدہہ ممکنہ طور پر دریان سے پارک میں آیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ مظفرگرد چناب کنارہ پارک سے بیس فوٹ لمبا ازدہہ برامت شہری اور پارک انتظامیہ نے بیس فوٹ ازدہے کو پکڑ لیا ہے مقامی افراد کے مطابق ازدہہ ممکنہ طور پر دریان سے پارک میں آیا ہے بات کریں گے سوالے سے آمیڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیڈ بتائے گا جی بالکل یہ مظفرگرد سے آٹھ کلومیٹر دور دریائے چناب کے کنارے مقامی پارک ہے چناب کنارہ جہاں سے اب سے کچھ دیر قبل جو بیس فوٹ لمبا ازدہہ برامت ہوئے مقامی افراد کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہریوں نے اور پارک انتظامیہ نے ازدہے کو پکڑ لیا جو مقامی افراد سیرو تفریق کے لیے پارک میں آئے تھے وہ تمام شہری جو ہیں محفوظ ہیں اور اس کلسلے میں میکمہ وائلڈ لائف اور ریسکیو سے بھی پارک انتظامیہ کی بات جا وہ جاری ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آمیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا تو آپ کو بتائیں کہ بیس فوٹ لمبا ازدہہ برامت ہوا ہے شہری اور پارک انتظامیہ نے ازدہے کو پکڑ لیا ہے مقامی افراد کے مطابق ازدہہ ممکنہ طور پر دریان سے پارک میں آیا ہے مظفرگرد چناب کنارہ پارک سے بیس فوٹ لمبا ازدہہ برامت فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے شہری اور پارک انتظامیہ نے بیس فوٹ ازدہے کو پکڑ لیا ہے جبکہ مقامی افراد کے مطابق ازدہہ ممکنہ طور پر دریان سے پارک میں آیا مظفرگرد چناب کنارہ پارک سے بیس فوٹ لمبا ازدہہ برامت ہوا ہے شہری اور پارک انتظامیہ نے بیس فوٹ ازدہے کو پکڑ لیا ہے مقامی افراد کے مطابق ازدہہ ممکنہ طور پر دریان سے پارک میں آیا ہے زفرگرد چناک کنارہ پاک سے بیس فٹ لمبا ازدہہ برامد شہری اور پاک انتظامیہ نے ازدہہ کو پکڑ لیا ہے جبکہ مقامی افراد کے مطابق ازدہہ ممکنہ طور پر دریاؤں سے پاک میں آیا تو آپ کو بتائیں کہ ازدہہ کو پکڑ لیا گیا ہے یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس فٹ لمبا ازدہہ جو ہے اس وقت فوٹیج میں دکھایا جا سکتا ہے شہری اور پاک انتظامیہ نے ازدہہ کو پکڑ لیا ہے صرف کہ مقامی افراد کے مطابق ازدہہ ممکنہ طور پر دیا سے پارک میں آیا ہے ایک بار پھر سے بات کریں گے آمیر ڈوکر سے آمیر بتائے گا جبکہ جو پارک میں آنے والے مقامی افراد تھے وہ مکمل طور پر محفوظ رہے ہیں جو کہ مقامی افراد یہاں پر خاص کر جو ملا ہے جو کہ کشتی چلانے والے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر دریائے چناب سے جو یہ ازدہہ جو پارک میں داخل ہوئے کیونکہ یہ پارک اور دریائے جو بلکل ساتھ ساتھ واقع ہیں اور مقامی طور پر اکثر جو ملتان اور مزفرگڑ کے شہری یہاں سہرو تفریقے لیے آتے ہیں ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکے کہ یہ ازدہہ جو وہ کہاں سے آیا ہے اور کس طریقے سے یہاں پر داخل ہوئے ہیں ریسکیو کو بھی اس سلسلے میں بقائدہ طور پر پارک انتظامی کی جانب سے انفارم کر دیا گیا جبکہ زلہ انتظامیہ کو بھی بقائدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا اب دیکھنا ہی ہے کہ اس عزیز کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے ریسکوی کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے تو کیا محکمہ وائل لائف کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل محکمہ وائل لائف سمیت زلہ انتظامیات کو بھی اس سلسلے میں بقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا جبکہ اس جو پارک میں آنے والے شہری ہیں ان کو محفوظ مقامات پر جو منتقل کر دیا گیا ہے ریسکوی کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے تو کیا محکمہ وائل لائف کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے جی بالکل محکمہ وائل لائف سمیس زلہ انتظامیات کو بھی سلسلے میں بقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا جبکہ اس وقت جو پارک میں آنے والے شہری ہیں ان کو محفوظ مقامات پر جو منتقل کر دیا گیا اور شہریوں کو اس وقت مقامی پارک انتظامے کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کچھ دیر تک جو شہری اس پارک میں نہ ہے کیونکہ شہری جو وہاں پر سیر سفری کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں بھی اس وقت جو خوف و راز جو پایا جاتا ہے جبکہ پارک انتظامے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی شہری کو اس وقت جو نقصان نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے آمر نہیں کہے گا کہ یہ چناب پارک میں جو ہے ازدھا دیکھا گیا ہے تو یہ بتائیں کہ چناب پارک جو ہے دریان سے کتنی دور ہے اور دریان سے جب ازدھا اگر آیا ہے ممکنہ طور پر تو کیا پہلی ہی اس کو دیکھا نہیں گیا یہ پارک جو ہے یہ بلکل دریان کے کنارے کے ساتھ ہی واقع ہے اور جبکہ اسی وجہ سے اس کا نام بھی چناب کنارہ پارک جو رکھا گیا ہے پقائدہ طور پر ایک سے دو فٹ کا فاصلہ ہے دریان کے اور پارک کے بیچ میں مقامی جو ہے وہ بند سے یہ ممکنہ طور پر جو مقامی افراد کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ پانی کا پاؤ ان دنوں میں کم ہے اور اس طرح کے عام جو ہے مقامی طور پر جو کھیتوں میں بھی پائے جاتے ہیں جبکہ کھیت بھی دریان کے اور پارک کے بلکل اکب میں واقع ہیں اس سلسلے میں بقائدہ طور پر کچھ دیر قبل جو ہے شہریوں جانب سے اس ازدھا کو جو پکڑا گیا اور ظلہ انتظامے کے تمام افراد کو آگاہ کر دیا گیا محکمہ وائلڈ لائف کو بھی آگاہ کر دیا گیا مگر ابھی تب جو محکمہ وائلڈ لائف کی حکام کی جانب سے جو پارک انتظامی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ جو وہ نہیں کیا گیا جبکہ ریسکیو کی ٹیم بھی ابھی کچھ دیر بعد جو پارک میں پہنچ جائے گی جس کے بعد پارک انتظامے کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کا اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ پارک میں کس طریقے سے ازدھا جو وہ داخل ہویا اور اس کے بعد اس کو محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا جائے گیا جبکہ دوسری جانب سام کو وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا جائے گا آمیر یہ کہے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک سے دو فٹ کا فاصلہ ہے دریا اور پارک کے درمیان میں تو آپ نے بتائے گا کہ کیا اس طرح کی سام دریا کنارے موجود رہتے ہیں اور کیا یہ پہلا واقعہ ہے کہ اس طرح بڑا ازدھا جو ہے پارک میں آ گیا چھوٹے موٹے سام تو ہے وہ پارک کے کنارے اس طرح جو ہم موجود رہتے ہیں دریا کے بلکل ایک سے دو فٹ کے قریب واقع ہے مگر مزفرگڑ کے کسی بھی پارک میں یہ اپنی نویت کا یہ پہلا واقع ہے کہ بیس فٹ لمبا ازدھا جو وہ کسی بھی پارک سے برامد ہوا ہے چونکہ یہ پارک جو ہے بلکل دریا کے اقب میں واقع ہے اور ایک سے دو فٹ کا ہی فاصلہ جو بتایا جاتا ہے جبکہ یہ ساری جو ہے وہ دریا کی زمین ہے چھوٹے موٹے سام یہ پہلا واقع ہے آمیر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ مزفرگڑ چناب کنارہ پارک سے بیس فٹ لمبا ازدھا برامد ہوا ہے یہ فتوچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بیس فٹ لمبا ازدھا پارک میں داخل ہوا شہریوں اور پارک انتظامیہ نے ازدھے کو پکر لیا ہے جبکہ مقامی افراد کے مطابق ازدھا ممکنہ طور پر دریان سے پارک میں آیا ہے مزفرگڑ چناب کنارہ پارک سے بیس فٹ لمبا ازدھا برامد ہوا ہے شہریوں اور پارک انتظامیہ نے بیس فٹ ازدھے کو اس وقت پکر لیا ہے جبکہ ریسکیو اور وائل لائف کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے مقامی افراد کے مطابق ازدھا ممکنہ طور پر دریان سے پارک میں موجود ہے بیس فٹ لمبا ازدھا اس وقت جو ہے مزفرگڑ میں برامد ہوا ہے شہر اور پارک انتظامیہ نے ازدہ کو پکڑ لیا ہے جبکہ مقامی افراد کے مطابق ازدہ ممکنہ طور پر دریاء سے پارک میں آیا مظفرگرد چناب کنارہ پارک سے بیس پوٹ لمبا ازدہ برامد ہوا ہے جبکہ اس حوالے سے انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے وائل لائف کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے شہر اور پارک انتظامیہ نے ازدہ کو اس وقت پکڑ لیا ہے مقام افراد مطابق ازدھا ممکنہ طور پر دریاں سے پاک میں آیا ہے مزفرگرد چناف کنارہ پاک سے دریاں کا فاصلہ کم ہی بتایا جا رہا ہے اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ اتنا بڑا سام دریاں سے پاک میں داخل ہوا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ازدھے کو انتظامیہ پاک انتظامیہ نے پکڑ لیا ہے شہر اور پاک انتظامیہ نے ازدھے کو اس وقت پکڑا ہوا ہے مقام افراد کے مطابق ازدھا ممکنہ طور پر دریاں سے پاک میں آیا مزفرگرد چناف کنارہ پاک سے بیس فٹ لمبا ازدھا برامت شہر اور پاک انتظامیہ نے بیس فٹ ازدھے کو پکڑ لیا ہے جبکہ مقام افراد کے مطابق ازدھا ممکنہ طور پر دریاں سے پاک میں آیا ہے فٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ازدھا جو ہے مقام افراد اور انتظامیہ پاک میں اتنی تحویل میں لے لیا ہے مقام افراد کے مطابق ازدہ ممکنہ طور پر دریاں سے پارک میں آ رہا ہے کیونکہ دریاں اور پارک کے درمیان کمی فاصلہ ہے اور آمیر نے بھی ہمیں بتایا کہ اس سے پہلے اس طرح کے واقعات تیش نہیں آئیں لیکن یہ پہلا واقعہ ہے کہ اتنا بڑا سامٹ جو ہے وہ پارک میں موجود ہے لیکن اس وقت آپ دے سکتے ہیں کہ پارک انتظامیہ اور عام عوام جو ہے اس وقت انہوں نے سامٹ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے سامٹ کو پکڑ لیا ہے اور ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو انتظامیہ اور وائل ڈائف کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے